بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو حضرت سلطان العرفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی ایک ایسی کرامات کے بارے میں بتاؤں گا جس میں انہوں نے ایک شخص کو اولاد کی نعمت سے سرپراس فرمایا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک باہت سانی پہنچتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ شہر بھکر تشریف لے گئے اس وقت ایک صاحب کشف بزرگ حضرت شیر شاہ رحمت اللہ علیہ کا دور دورہ تھا حضرت شیر شاہ رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید اور خلیفہ حضرت شیخ سلطان طیب رحمت اللہ علیہ تھے جو کہ اولاد نرینہ سے محروم تھے شیخ طیب نے اپنے مرشد حضرت شیر شاہ رحمت اللہ علیہ سے بھی اس سلسلے میں کئی مرتبہ دعا کروائی مگر قدر کو کچھ اور منظور تھا جب شیخ طیب نے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی آمد کی خبر سنے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور طالب دعا چاہے اس وقت حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے پاس دو سیب رکھے ہوئے تھے آپ نے شیخ سلطان طیب رحمت اللہ علیہ کی بات سن کر فرمایا یہ دو سیب لے جاؤ اور اپنی بیوی کو کھانے کے لئے دو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں دو فرزند عطا فرمائے گا اور ان دونوں فرزندوں میں سے ایک تمہارا ہوگا اور ایک ہمارا ہوگا سلطان طیب نے آج زانہ لہجے میں پوچھا شیخ میں ان دونوں فرزندوں میں تفریق کیسے کروں گا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ تمہارا کام نہیں ہے جو فرزند ہمارے کام کا ہوگا وہ اپنی نشانی لے کر پیدا ہوگا شیخ سلطان طیب خوشی خوشی یہ دونوں سیب لے کر چلے گئے اور ان سیبوں میں سے ایک سیب قدر داغدار تھا جسے کسی پرندے نے کھا لیا تھا انہوں نے یہ دونوں سیب اپنی بیوی کو کھانے کے لئے دیئے جن کو ان کی بیوی نے کھا لیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے شیخ سلطان طیب کے گھر دو فرزند قیدہ ہوئے آپ نے ایک کا نام سلطان عبد اور دوسرے کا نام سلطان سوہارا رکھا سلطان عبد پیداشی مجزود تھے اور اسی نشانی کے بارے میں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اشارہ کیا تھا تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی